اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانی شیلی ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آرڈی ای برڈز ان کیر سو دوستو امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اچھے اچھے کامہ میں بہت اچھے سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ایک دوست کا سوال تھا کہ بہت عجیب سا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم ہمارا جو ہے رنگ نیک برڈ کیا ہم اس کو بغیر بریڈنگ بوکس کے بریڈ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جس میں بریڈ لینی ہے وہ کیج بھی بلکل چھوٹا ہو چھوٹے کیج میں بینہ بوکس کے کیا ہم بریڈ لے سکتے ہیں آج اسی کے بارے اس بھائی کو اور آپ کو بھی کچھ نالج جو ہے نا وہ مل جائے گا کہ بریڈ لی جا سکتی ہے اس میں یا نہیں آج اسی کے بارے میں بات کریں گی امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی اس ریکویسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں دوستو فرس ٹائم ہے میرے چینل پہ یا ابھی تک نہیں کیا گا چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ فیوچر میں جو بھی میں برڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے سب سے پہلے تو چیلنج ہی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سو دوستو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بھائی نے سوال کیا تو سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت عجیب ساتھا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے عجیب کیسا وہ کر سکتے ہیں بریڈ یہ وہ لیکن دوستو بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برڈ چھوٹے سے کیج میں بریڈ کر دیں جیسے یہ ہمارے پاس وہ پچھے لٹینو کا ہے ٹھیک ہے لٹینو لو برڈ کا کیج ہے اتنے سے کیج میں رنگ نیک جو ہے نا وہ بریڈ کر دیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے کہے مطلب جنگلی برڈ لائیں گے ٹھیک ہے شاپ سے خرید کے لائیں گے اور اس کو آپ جو ہے نا کیج میں ڈال دیں گے ٹھیک دو چار دن کے بعد یا منت دیڑھ منت کے بعد جا کے وہ بریڈ کر دیں گا کبھی بھی نہیں دیکھیں اگر آپ نے ہو جاتا ہے بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اس طرح کا بہت سے لوگوں نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں لیکن کیجز بہت چھوٹے ہوتے ہیں جسٹ کیا ہے کہ وہ ٹاکنگ کے لیے رکھے ہوتے ہیں سو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کا پیر بھی بن جاتا ہے اور وہ میٹنگ مگرہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ وہ اس کیج کے اندر بہت دیر تک رہتے ہیں مطلب کوئی سات آٹھ سال اتنی دیر تک رہتے ہیں پھر جا کے وہ کیا ہے کہ وہ اس طرح میٹنگ وغیرہ پہ آتے ہیں ورنہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پیر جو ہے وہ آپ باہر سے لائیں اس کو چھوٹے سے کیج کے اندر رکھیں اور ٹھیک آتے ہی وہ بریڈ کر دیں تو بھائی یہ بالکل غلط ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان بھائیوں کے ساتھ جن کے پاس وہ پیر کافی دیر سے رکھے ہیں میل ہیں فیمیل ہیں وہ بھی کنفرم ہے یہ جو سامنے پیر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اب یہ پیر نہ تو لڑتا ہے نہ تو ان میں کوئی مسئلہ ہے لیکن کیا ہے کہ فوڈ ایکسچینج ابھی تک نہیں کرتا کیونکہ یہ میں نے ابھی ریسنٹلی یہ میں پیر لائے ہوں سردی سٹارٹ ہونے سے پہلے تو پیر بننے کے لیے کیا ہے کہ ان کو فوڈ ایکسچینج کرنا لازمی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا پیر فوڈ ایکسچینج نہیں کرتا تو پھر آپ چاہے ان کو بڑا بھی دے دیں گے نا بوکس تو وہ پھر بھی اتنی جلدی بریڈ نہیں کرے گا جب تک ان کا پیر نہیں بنے گا تو دوسری بات رہ گی کہ کیا ہم بریڈنگ بوکس کے بغیر جو ہے وہ بریڈ لے سکتے ہیں دوستو نہیں آپ بریڈنگ بوکس کے بغیر بریڈ نہیں لے سکتے اب دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس چھوٹا سا کیج جو ٹھیک ہے مان لیا کہ آپ کے برڈ نے بریڈ کر دی ٹھیک ہے اگ لے کر دی ہے تو اگ لے کرے گا وہ زمین پہ یا پھر جو کیج ہے اس کی جالیوں پہ تو اب اس اگ کو جو ہے نا ان کی بیٹ کرتے ہیں کرنے کے لئے ان کو کوئی جگہ ایسی چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ یہ آلموسٹ اس کے اوپر بیٹھ سکے اور وہ جب جالیوں کے اوپر اس نے اگ لے کرنا ہے پہلی بات تو وہ بیٹھے گی نہیں اس کے اوپر اور جب بیٹھے گی نہیں تو وہ آلموسٹ جو آپ کو بھی پتا ہے کہ بریڈ خراب ہو جائے گی اسی لئے اگر آپ نے بریڈ لینی ہے تو دوستو ایسا نہیں کہ آپ اس بھائی نے کہا تھا کہ میں صرف ایک دفعہ بریڈ لینا چاہتا ہوں اس کے بعد نہیں لیکن آپ ایک دفعہ بھی بریڈ تب لیں گے جب آپ اس کا کیج سائز اچھا کریں گے جب آپ اس کو فوڈ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ فٹ دیں گے اور اس کے بعد جب ان کا پیر بنے گا تب جا کے بریڈ کرے گا اب دیکھیں یہ جو میرا اوپر کوکٹیل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ لگا ہوا ہے بوکس مطلب یہ مٹکی لگی ہوئی ہے اسی لئے یہ اس کے اندر آتے جاتے ہیں یہ وہ سارا اب جو ہے نا اس کا فیمیل ہے فیمیل اندر جا کے پھول کے بیٹھ جاتی ہے پھول کے کیوں بیٹھتی ہے کہ وہ بریڈنگ پر آنا چاہتی ہے لیکن ابھی یہ میل آئی تیار نہیں ہے تو دوسرا جو ہمارا پیچھے لٹینوں کا ہے پیر ٹھیک ہے اس کو چھوٹا بھی کیج چل جاتا ہے لیکن ان کو ٹو بی ٹو کا دینا چاہیے لیکن میرے پاس کوئی فری نہیں تھا اسی لئے انہوں نے بچے بھی دیوئے تھے تو میں نے کہا چلیں اس کے اندر ہی رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر رکھ دیا تو وہ ماشاءاللہ چل رہے ہیں اس کے بعد رنگ نیک کا تو آپ سب کو پتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے پیر چینج کیا ہے اس کو دیر لگ جے گی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی میں بھی کوئی اس طرح کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ اور میں بس اس کو رکھ دوں اور یہ خود ہی بریڈ وغیرہ کریں باقی یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے مشکل یہ اندر رکھے ہوئے کیونکہ اوپر والا ہمارا جو کیج بڑا بناوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا سو یہ جو سوال ہیں یہ دوستو آپ کے ایک طرح سے ضائعی ہیں ویسٹ آف ٹائم ہی ہیں کہ آپ نے یہ جو ہے نا اس کے بارے میں کیے سوال باقی میں آپ کو ویڈیو بنا دیئے آپ کے ٹھیک ہے آپ نے جو سوال کیا تھا لیکن دوستو اگر آپ نے بریڈ لینی تو آپ نے اس کو ایک اچھا کیج سائز دیں ٹھیک ہے جو منیموم ہے چھوٹے سے چھوٹا کیج سائز ان کے لیے وہ ہے تھری بائی تھری بائی ٹو ٹھیک ہے اور جو بڑے سے بڑا ان کا کیج سائز ہے وہ ہے چار بائی تین بائی تین ٹھیک ہے مطلب چار لمبائی ہو تین چڑائی ہو تین یونچ آئی ہو رنگ نیک کے لیے اور راگ کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ اس طرح کا اس کو کیج سائز دیں اس کو بریڈنگ کے لیے آپ اس کو پرائیویسی دیں جو انا ڈائیٹ اس کو اچھی دیں سوفٹ فوڈ گرہ ہر چیز ٹائم پہ پانی بگرہ ان کا بدلیں اور کیا ہے کہ اگر آپ نے اچھی بریڈ لینی ہے دوستو تو آپ پھر ایسا کریں کہ پٹھے لے آئیں پٹھوں کو آپ رکھیں جو ان سے پیر بنیں گے خود ہی وہ آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کریں گے باقی اگر آپ باہر سے پیر لاتے ہیں وہ چل تو جائے گا لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کس طرح چلے گا کس طرح نہیں کبھی کبھی کیونکہ باہر سے پیر لائے گیا جو ہے نا وہ رک بھی جاتا ہے تو آپ کے امید کرتا ہوں یہ سوال جو ہے نا آپ کے کنفرم ہو گیا ہوں گے کہ بغیر جو ہے نا بوکس کے بریڈ نہیں آسکتی ٹھیک ہے ایون کے وہ انڈا بھی دے دیں تب بھی ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ ان کو گرمائش نہیں دے پائے گی فیمیل اور ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے سو ابھی یہ میرے والا پیر زیادہ بہت زیادہ اپنا بوکس کے اندر رہتا ہے میں نے شروع سے ویڈیو تھوڑی کٹ کر دی جہاں سے یہ باہر آئے ہیں میں نے وہاں سے سٹارٹ کیے کیونکہ اگر میں ویسے دکھاتا تو آپ کہتے ہیں آپ کا پیر کہاں آئے ہیں وہ اندر بیٹھ رہتے ہیں ہمیشہ باقی ماشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لٹینوں جو ہمارا لب بیٹھا جو ایک بچہ بچہ گا تھا اس کی میں آپ کو پروگریس دکھاؤں گا کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا کتنا نہیں کتنے پا رہا گیا اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا کیا نہیں تو امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو سمجھ لگی ہوگی اور اچھے سے جو ہے اس کے اندر جو بھی آپ کو پروبلم آ رہی تھی وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے دوستو دیجئے اجازت پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا گھر والوں کا رکھیں بہت سارا خیال ویڈیو کو لائک کر دیا کریں دوستو کچھ نہیں ہوتا اس سپورٹ کیا کریں بھائی کو زیادہ سے زیادہ تاکہ میں اس طرح کا کونٹنٹ ہے جو بناتا رہوں اور ٹاپکس وغیرہ بھی شیئر کرتے رہیں چلیں ٹھیک ہے جی پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ